اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل وقد تم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزانِ گرامی قدر مومنین و مومنات دعاہِ پروردگارِ عالم اس مہینے کے ان آخری ایام میں ہمیں اور آپ تمام سننے والے سامعین مومنین و مومنات کو زیادہ سے زیادہ عمالِ صالح انجام دینے اور قربِ الہی کے وسائل کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سامعین عزیز ماہِ شعبان المظلم کے آخری دن ہیں اور نہ جانے زندگی ملے نہ ملے نہ جانے اگلا ماہِ شعبان ہمارے لئے اللہ کی رحمتیں برکتیں جو اس میں ہوتی ہیں اس میں ہم پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں مگر اللہ تعالی نے جو ابھی ہمیں فرصت دی ہے اس عظیم فرصت کے لمحات میں ہم اور آپ سب اللہ تعالی کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمال کو انجام دیں تو کیوں نہ ان باقی بچے دنوں میں ایک ایسا عمل ایک ایسا کام کریں جو معصومین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین مبارک میں بیان فرمائے ہیں کون سی چیز معصومین نے بیان فرمائی جو انہیں اچھی لگی کہ آخر ماہِ شعبان میں مومنین و مومنات کو کرنا چاہیے تو یقیناً ہر بندے کا یہی دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل ایسی بات ایسی تصویح ایسا ذکر بتائیں کہ یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں اس کے ذریعے سے تو آئیے عزیزہ نے گرامی قدر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ مولا کیا فضیلت ہے کیا ثواب ہے آخر شعبان کے عبادات اور اس میں کیے جانے والے عمل کی اور وہ عمل اور وہ عبادت کیا ہے تو روایت کیا گیا ہے کہ رویہ عن الامام صادق علیہ السلام من ساما ثلاثت ایام من آخر شعبان ووصلہا بشہر رمضان کتب اللہ لہو سوم شہرین متطابعین امام جعفر صادق علی محمد فرماتے ہیں جو شخص ماہ شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں آخری تین دن روزہ رکھے اور اسی روزے کو رمضان المبارک کے روزے سے ملا دے تو اللہ تعالی اسے مسلسل دو مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا اس کا جو ثواب اس کے نام اعمال میں لکھے گا اور اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ من ساما ثلاثت ایام من آخر شعبان ووصلہا بسیام شہر رمضان کتب اللہ لہو سوم شہرین متطابعین کہ جو شخص امام علیہ السلام فرمارے ہیں شعبان المہینے کے مبارک مہینے میں آخری تین دن روزہ رکھے اور اسی روزے کو یہ تین دن کے روزہ ہے ماہ رمضان و مبارک کے روزے سے ملا دے یعنی پہلی ماہ رمضان کے ساتھ جوڑ دے تو اللہ تعالی امام فرماتے ہیں اسے مسلسل دو مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا اور ایک اور حدیث مبارک بھی ہے اس کا حصہ یہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے تو گناہوں سے اسی طرح سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ولادت ہوئی ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے بطن سے اس دنیا میں تشریف لایا ہے تو سامعین عزیز اس مہینے کے اگر کسی نے آج تک روزے نہیں رکھے جو باقی دن بچتے ہیں ان دنوں کو ماہ رمضان کے پہلے دن کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ آپ مومنین کو اللہ کی طرف سے پورے دو مہینے یعنی ساٹھ دن روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہی عطا فرمائے گا تو مومنین سے عرض ہے اپنی دعوں میں یاد رکھیں گے اور نجفی کربلہ چینل کو سبسکرائی فرما دیجئے اور بیل کی بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ مومنین تک بروقت پہنچتی رہیں آپ اور ہم سب مستفید ہوتے رہیں اور یہ سلسلہ تبلیغ، سلسلہ نشر و اشاط سلسلہ پیغام اہل بیت، فرامین اہل بیت اقوال معصومین، ارشادات معصومین علیہ وسلم آپ اللہ کی مخلوق، آپ اللہ کی کنیزوں آپ اللہ کے بندوں کی مبارک سماتوں تک پہنچتی رہیں جزاک اللہ سلسلہ پیغام اہل بیت